اور اسے بیچ آپ کو کلگام سے بڑی خبر بتا دے کلگام میں اس وقت انکاؤنٹر جاری ہے کلگام کے حالن کے جنگلاتی علاقے میں انکاؤنٹر شروع ہوا اضافی سیکیورٹی فورسز موقع پر پہنچ رہی ہے دو سے تین دہشت گردوں کو ٹرائپ کا انکان ہے تو یہ خبر آپ کو کلگام سے بتائی جاری ہے جہاں پر کلگام کے حالن کے جنگلاتی علاقے میں انکاؤنٹر شروع ہوا ہے اضافی سیکیورٹی فورسز موقع پر پہنچ رہی ہے یہ اندازہ لگایا جارہا ہے کہ علاقے میں دو سے تین دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں تو بڑی خبر اس وقت ہی آپ کو بتا دے کلگام سے جہاں کلگام میں انکاؤنٹر کلگام کے حالن کے جنگلاتی علاقے میں انکاؤنٹر شروع ہو چکا ہے دو سے تین دہشت گردوں کے چھپے ہونے کا اندازہ لگایا جارہا ہے اور اضافی سیکیورٹی فورسز موقع پر پہنچ رہی ہے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں یہ خبر کلگام سے ہے جہاں پر اضافی سیکیورٹی فورسز موقع پر پہنچ رہی ہے چونکہ علاقے میں دو سے تین دہشت گردوں کے چھپے ہونے کا اندازہ ظاہر کیا جارہا ہے اور اب اضافی سیکیورٹی فورسز علاقے میں پہنچ رہی ہے انکاؤنٹر شروع ہو چکا ہے کلگام کے حالن کے جنگلاتی علاقے میں انکاؤنٹر اس وقت شروع ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ علاقے میں دو سے تین دہشت گردوں کے چھپے ہونے کا اندازہ ظاہر کیا جارہا ہے تو یہ خبر اس وقت کلگام سے جہاں پر انکاؤنٹر شروع ہو چکا ہے دو سے تین دہشت گردوں کے چھپے ہونے کا اندازہ ہے اضافی سیکیورٹی فورسز بھی اب علاقے میں پہنچ رہی ہے علاقے کو پوری طرح سے سینٹائز کلگام کے حالن کے جنگلاتی علاقے میں انکاؤنٹر شروع ہو چکا اضافی سیکیورٹی فورسز کو وہاں پر بھیجا جارہا ہے دو سے تین دہشت گردوں کو ٹراب کا انکان ہے اور اس خبر پر مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے زخور رزوی ہمارے ساتھ جھٹ چکے ہیں زخور یہ بتائے کہ ابھی کا کیا اپ ڈیٹ ہے علاقے میں بلکل میں بتاؤں آپ کو انشاء کی جو ابھی کچھ دیر پہلے یہاں حالن منزگام یہ جو کیامرہ منس میں کہوں گا یہ دکھا سکتے یہ پہاڑی جو ہیں حالن منزگام کی پہاڑی اور اس ٹاپ پہ ابھی انکاؤنٹر جو ہے وہ جاری ہے اور ہم آپ کو پتائے کہ ابھی جو ابتدائی اتلا ہمیں موصول ہے اس کے مطابق جو ہیں ابھی وہاں پہ militant دو یا تین سے militant جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں اور ان کا تاکوب کیا جا رہا ہے اس حوالے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کے کڑے بندوں بست ہیں یہاں پہ جگہ جگہ پہ سیکیورٹی فورسز کو تائینات کیا گیا ہے اور ہم آپ کو بتائیں اور ہم آپ کو بتائیں بلکل ہمارے ساتھ ضخور رزوی برائے راز تم سے جڑ چکے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ابھی پورے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کو تائینات کیا گیا ہے دو سے تین دہشتگردوں کے چھپے خونے کی اتلا ہے اور اب اضافی سیکیورٹی فورسز علاقے میں پہنچ رہی ہے پورے علاقے کو وہاں پہ سیز کر دیا گیا ہے کلگام کے حالن کے جنگلاتی علاقے میں یہ انکاؤنٹر شروع ہوا ہے اور یہ بڑی خبر ہے دو سے تین دہشتگردوں کو وہاں پہ ٹرپ کیا گیا ہے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دو سے تین دہشتگرد علاقے میں موجود ہے اور اسی بنا پر سیکیورٹی فورسز کو وہاں پہ مکمل طور پر تائینات کیا گیا ہے اور ساتھ میں اضافی سیکیورٹی فورسز بھی وہاں پہ موقع پر پہنچ رہی ہے اور اسی بیچ آپ کو اور ایک بڑا اپڈیٹ دیں ظہور یہ بتائے گا کہ ابھی کیا صورتحال ہے پورے علاقے میں ناظرین اسی بیچ آپ کو یہ بڑی خبر بھی بتا دے کہ تین فوجی جوان زخمی بتایا جا رہے ہیں ابھی ہمارا جو رابطہ ہے منکتہ ہو چکا ہے ہمارے ریپورٹر سے لیکن ہم پوری طرح سے کوشش کریں گے کہ ہم ان سے تازہ اپ ڈیٹ لے کہ ابھی علاقے میں کیا کچھ صورتحال ہیں چونکہ پورا ابھی جب پورا زون ہے وہ سیکیورٹی میں تبدیل ہو چکا ہے فلحال ہم پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نمائندے سے جڑنے کی کوشش کریں اور ان سے تازہ اپ ڈیٹ ہم حاصل کریں لیکن اس وقت ہی بڑی خبر یہ ہے کہ تین فوجی جوان زکمی بتایا جا رہے ہیں دو سے تین دہشتگرد وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اور اضافی دستہ جو ہے وہ علاقے میں پہنچ رہا ہے تو بڑا آپریشن ابھی چل رہا ہے کلگام میں کلگام کے خالن کے جنگلاتی علاقے میں ابھی جس طرح سے زہو رزوی ہمیں بتا رہے ہیں کہ پورے علاقے میں ابھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور تین فوجی جوان زکمی بتایا جا رہے ہیں انکاؤنٹر کلگام میں مسلسل جاری ہے کلگام کے خالن کے جنگلاتی علاقے میں تین فوجی جوان زکمی ہوئے ہیں اور دو سے تین دہشتگرد جو ہے علاقے میں چھپے ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے زہو یہ بتائے گا کہ کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے بلکل انشاءہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ابھی جو ریاستی پولیس کا ٹویٹ آیا اس میں یہ بتایا گیا کہ تین جو جوان ہیں وہ اس انکاؤنٹر میں ابھی تک زکمی ہوئے ہیں جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا یہ حالن کی پہاڑیاں ہیں اور یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کا کڑا پیرا آیا اور یہاں سے سیکیورٹی فورسز نے اپنا کارڈن اس کا دائرہ وصیق کیا ہے اور ابھی ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پہ ہم نے چوپر سرویز دیکھی اور جو آرمی کا ہلیکاپٹر ہے یہاں اس فیلڈ میں بلکل کچھ منٹ پہلے ہلیکاپٹر آیا اور بلکل وہ جو ہماری اطلاع اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس میں جو تین فوجی جوان زخمی ہوئے ہیں ان کو مقامی ہوسٹل میں آرمی بیس ہوسٹل میں وہ علاج مولجے کے لئے داخل کیا گیا ہے اور کلم لاکر ابھی بھی انکاؤنٹر جاری ہے اور بلکل یہ جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں انشاءہ یہ ہالن منزگام کی پہاڑی اور یہاں سے سیکیورٹی فورسز نے اپنا دائرہ جو ہے وسی کیا ہے اور تلاشی کاروائیہ شروع کی گئی ہے اور انشاءہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک جو یہ جو آپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں یہ میں کیمروز سے دوبارہ کہوں گا یہ جو جنگلاتی علاقہ ہے یہاں پہ ملٹنٹو کے چھپے ہونے کی اطلاع محصول ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہیں سیکیورٹی فورسز نے اپنا دائرہ وسی کیا اور یہاں پہ پورے علاقے کو اپنا اپنی تحویل میں لیا اور ابھی بھی جو اطلاع ہمیں محصول ہے اس کے مطابق جو ہیں انکاؤنٹر جاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلم لاکر جو فوج ہیں انہوں نے اپنا دائرہ وسی کیا ہے اور جگہ جگہ تلاشی کاروائیہ شروع کی گئی ہے انکاؤنٹر سائٹ پہ جو اطراف میں جو رہائشی ہے ان کے لیے کیا کچھ خاص انتظامات کیے گئے ہیں اب بلکل میں آپ کو بتاؤں انشاء بلکل یہ جنگلاتی علاقہ ہے اور یائش کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے چونکہ یہ جو جنگلاتی علاقہ ہے یہ پیر پنچال پہاڑی رینج ہے اور یہاں بلکل اس کے نیچے جو گجر بستی ہے حالن کی گجر بستی بلکل اس کے دامن میں اس کے پہاڑی کے دامن میں یہ بستی واقع ہے لیکن جو انکاؤنٹر ابھی ہے وہ بلکل ٹاپ پہ ہے جو جنگلاتی علاقہ ہے وہاں پہ یہ جو ابھی فوج سرچ کر رہی ہے سرچ آپریشن جاری ہے اور کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائے کہ اس وقت ہم اسی مقام پہ کھڑے ہیں اور نیچے یہاں سے سیکیورٹی فورسز جو ہیں کیونکہ آگے بہت زیادہ خطرہ ہے اور سیکیورٹی کے تناظر میں ہمیں آگے جانے کی اجازت نہیں جی جا رہی ہے لیکن ہم ناظرین تک یہ خبر پہنچانا چاہتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اس پہاڑی میں ابھی اس پہاڑی کے اوپر ٹاپ پہ ابھی انکاؤنٹر جا رہی ہے اور یہاں ابھی ملٹنٹ چھپے ہوئے ہیں اور ابھی جو آخری اطلاع مل دی تھی ہمیں اس کے مطابق ابھی تین جو ہیں تین خوجی جوان بلکل آپ اس خبر پر اپنی نظر بنائے رکھیں ہم پہ